سائی چیتنیا جو سال دوہزار پندرہ بیچ کے آئی پیس آفیسر ہے انہیں ڈپٹی کمیشنر آف پولیس سالٹ زون ہیدرباد سٹی پولیس کے عہدے پر مخرر کیا گیا ہے نئے سالٹ زون ڈی سی پی نے اپنے عہدے پر فائز ہونے کے بعد حلف بھی لیا اس سے قبل وہ ایڈیشنر ڈی سی پی لاؤ اینڈ آرڈر ٹرافک کے طور پر اپنی بہترین خدمات انجام دیتے تھے سالٹ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا آئی پیس نے اپنا چارڈ سمالنے کے بعد چار منار کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو بھی کچھ بھی پریشانی یا تکلیف پیش آتی ہے تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور تمام عوام کی مشکلات حل کی جا سکتی ہے ہیدر آباد ہمارا والد سیٹی سوزون سبی جنہوں کو ہمارا پولیس کے سایٹ سے مبارک ہو یہ ایک دو اچھی اچھی دنے ایک تو شیبے میراز ہوا تھا آج شیوراتری ہوا اور میرے چارج لینے کے بعد پہلی بار میں دونوں دو اید آ گیا اس کا سبی کو ہید مبارک میری طرف سے اور یہ ہے کہ سبی لوگ پولیس دپارٹمنٹ یا عام جنتہ عوام یہ سبی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ لون ڈاٹر مینٹین کیا جائے گا تو ہمارا سائٹ سے پورا کوشش رہے گی آپ کی سائٹ سے بھی ہم اتنا یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب بھی کوئی انٹی سوشل ایلیمنٹ ہے آپ کی علاقہ میں آپ ہم کو جل سے جلد ہم کو انفارمیشن پاس کیا جائے گا تو ہم ترنت ایکٹ کریں گے ہم تو سبی لوگوں کے لیے ہم ابھی یہ بول رہے ہیں کہ سبی لوگوں کے لیے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ میرا آفیس یا ہمارا پولیس دپارٹمنٹ کا آفیس ہمیشہ کھلا رہتے ہیں کبھی بھی کوئی بھی پروبلم ہے ہم کو اپروچ کیا جائے گا تو ہم لوگ ترنت کا ترنت اس کا مسئلے کو سول کر دیں گے اور سبی لوگوں کو پولیس دپارٹمنٹ کے سائٹ سے ہپی شیوراتری اور آنے والے دن بھی سب کا اچھا رہے گا ابھی اس کے بارے میں میں ابھی آیا ہوں کیا ہے کیا ہوا کیوں ہوا ساری دسکشن میں پورا پورا اے ٹو زیٹ میں دیکھ لوں گا سمجھ لوں گا کیا کیا اسی لئے آپ سے بھی ملاقات اسی لئے بولا رہے گی چونکہ پولیسی ناراض ہے چار مینار پولیس والوں کی رضی سے تو وہ لوگ صحیح ڈیوٹی دے گارے تو ابھی میرے کو پتہ نہیں ابھی بول رہے تو پہلے تو ہم ریسرچ کریں گے کیا ہوا کیوں نہیں ہوا پبلک سے بھی بات کریں گے کیا کیا دکھتیں ہوئیں اس کے بعد میں کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی شکایت آئی تو ہم تو ہمیں ہمیں ہمیشہ آئے کوئی بھی شکایت ہے کسی کا اوپر بھی ہمارا پاس آجائیے تو best possible solution جو ہے ہمارا اوپر ہے تو appropriate action کیا جائے گا کسی کا اوپر بھی legal point of view لگ کیا ایکشن لیا جا سکتے وہ ساری لیا جائے کوئی تنشن شکریہ